زندگی میں کیسے بھی حالات ہوں چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ کھڑا ہو آپ کا ساتھ دے رہا ہو تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے تو نہ صرف یہ بات مردوں کے اوپر آتی ہے بلکہ عورتوں کے اوپر بھی کہ عورت اگر مرد کے ساتھ کھڑی ہو اور مرد اگر عورت کے ساتھ کھڑا ہو تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میرے دن کی پوری روٹین جو کہ انٹرسٹنگ بھی ہوگی کچھ آپ کے لیے ہیلپفل بھی ہوگی کچھ آئیڈیاز بھی ہوں گے تو یہی کچھ ہوگا جو ہے نا پورے دن کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور میں کچھ باتیں بھی شیئر کروں گی کہ آپ ایزا ہیپی کپل کس طرح سے لائف کو سپینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ میری جو میرے لائف ہے وہ بے شک مشکلات آتی ہیں لیکن ہم دونوں ہزبن وائف اس کو کس طرح سے جو ہے وہ سپینڈ کرنے اپنے ٹائم کو اپنے جو ہے ایک دچھے کو کوپریٹ ہم کس طرح سے کرتے ہیں جی تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں سٹارٹ کر رہی تھی اپنا گھر کا سارا جو ہے وہ کام دن کا تو میں نے سٹارٹنگ جو ویڈیو سٹارٹ کی ہے تو وہ میں نے ناشتے سے ہی کی ہے اور جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں جو ہے موسٹلی ناشتے میں پراتھے وغیرہ ہی بناتی ہوں کیونکہ بریٹ وغیرہ اس صورت میں بنتی ہے جب کبھی آٹھا وغیرہ گندہ نہ ہو یا آٹھا آنے والا ہو تو موسٹلی جو ہے تب بھی بریٹ بنتی ہے یعنی تو میرے ہزبن زیادہ شوق سے پراتھا ہی کھاتے ہیں تو پراتھے بناوں گی یہاں پہ میں نے جو ہے وہ چکور پراتھا بنانا تھا تو اس لئے میں نے جل جلی جو ہے اس کی پرپریشن کر لی اور ساتھ جو ہے وہ ناشتے کی بھی ساتھ ساتھ تیاری ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ میں نے کہا سوری سے چٹ چٹ بھی ساتھ آپ کے ساتھ کی جائے تو اس میں بھی جو ہے اگر ایک ٹپ میں آپ کو دوں کہ جو ہزبن زیادہ شوق سے چیز کھاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ سیانے بیانے کہتے ہوتے تھے نا کہ مرد کا جو ہے دل کا راستہ وہ پیٹ سے ہو کر جاتا یہ حقیقتاً بات ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر دفعہ بس بس کھانے کی چیزیں بناتے جائیں خوان کے لیے ایسا نہیں ہوتا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ کب کس ٹائم کون سے جو ہے وہ چیز آپ کو جو ہے وہ اچھی لگے گی اور کون سے نہیں اب جس طرح کے میری روٹین یہ ہے کہ موسٹلی جو ہے صبح ناشتہ کروا کے تو کبھی میرے ہزبنڈ گھر پہ ہوتے ہیں کبھی جو ہے وہ گھر پہ نہیں ہوتے ہیں موسٹلی میرے ہزبنڈ گھر پہ ہوتے ہیں وہ اس بیس پہ گھر پہ ہوتے ہیں کیونکہ کچھ ان کا کام آن لائن ہے اور کچھ جو ہے پھر ان کو جا کے وزٹ وغیرہ جب جگہ وغیرہ کھوئی کروانی ہوتی ہیں تو وہ جا کے کرواتے ہیں تو موسٹلی جب وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر مجھے یہ کوشش ہوتی ہے میری کے کھانا جو ہے ہر ٹائم پورے پورے ٹائم پہ ان کو دے دیا جائے اور موسٹلی ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے ایون کہ ہمیں ایک دوسرے کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی الحمدلیلہ کہنے کی برکل بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ایک دوسرے کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام اس وقت یہ چاہیے ہوگا اس وقت یہ چاہیے ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہیں اب یہاں میں میں نے جو ہے پراتھے ریڈی کر لیا تھے ساتھ جو ہمیں سالن میرے پاس تھا آلو پالک کا کیونکہ صبح ناشتے میں بھی آلو پالک کھا لیتے ہیں آلو پالک ہو جائے آلو کی بوجیا ہو جائے انڈے کی بوجیا ہو جائے آملٹ ہو جائے تو یہ چیزیں سب کچھ جو ہے وہ لے لیتے ہیں ساتھ دہی لازمی ہوتی ہے ناشتے میں کمپلسٹری ہوتی ہے ہماری تو وہ ساتھ میں نے ایڈ کر دی تھی اچھا میں آپ کو اپنی روٹین بتا رہی تھی کہ ہزبن جب میرے گھر پہ ہوتے ہیں تو تب بھی ہوتا یہ ہی ہے کہ ہم ذرا لیت ناشتہ کرتے ہیں جب لیت ناشتہ کرتے ہیں تو رات کو جو ہے کھانا بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی ہی کھا لیا جائے لائک اگر ہم صبح ساڑھے گیرہ بارہ بجے کے درمیان میں ناشتہ کر رہے ہیں تو پھر ہمارا جو کھانا ہے وہ ساتھ آٹھ بجے ہم کھا کے فری ہو جاتے ہیں لیکن جب جوب پہ جانا ہوتا ہے کسی کام کے سلسلے میں تو پھر جو ہے یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پھر دوپہر میں جو ہے مطلب جب واپس آتے ہیں تو میں پھر جو ہے وہ سنیکس وغیرہ بنا لے کیوں چاہے کے ساتھ اچھا دوسری ٹپ میں آپ کو دوں دوسری ٹپ بھی میری یہی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناشتہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں ناشتہ ہو کھانا ہو کچھ بھی ہو تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہزمن کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں اس میں ایک تو پیار بڑھتا ہے دوسرا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بوسٹلی میں نے اب کی جنریشن میں تو یہ بات بالکل ختم ہو گئی ہے نا کہ خامند کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھانا ہے پینا ہے نہیں وہ لڑکی الگ کھا رہی ہوتی ہے مردلہ کھا رہا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں ہماری بنتی نہیں آپس میں یہ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے بس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہی ہوتا رہے اور باقی کچھ نہ ہو تو جی اب ناشتہ بھی ہو گیا اور چائے وغیرہ بھی پی لی اور اب میں نے کر لی تھی فریزر صاف فریزر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس وقت گندہ تھا لیکن اب جو ہے میں اس کو کلین کر چکی ہوں اس کے کلپس میرے سے جو ہے وہ مس ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں میں نے گھنٹہ پہلے جو ہے میں نے اس کو بند کر دیا تھا اور میں نے پھر جو ہے ہیئر ڈرائر سے اس کی جو ہے وہ برف اتار لی تھی اور بڑی ایزی لی یہ اتر گئی تھی تو آپ کو بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو اتار سکتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ ساف کر سکتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو ہے میں نے کچھ چیزیں لے کر آئی بھی تھی باسکٹ تھی پھر سپون سٹینڈ تھا ان کو میں نے سیٹ کرنا تھا وہ بھی میں نے سیٹ کیا اور آج جو ہے نا کام بہت زیادہ ہو گیا تھا کچن آپ نے کچن کی کنڈیشن بھی دیکھی ہے پھر بعد میں بارش شروع ہو گئی اچھا صبح کی ٹائم جو ہے وہ دھوپ اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی کہ لگ نہیں رہا تھا کہ بارش ہو گی لیکن پھر ایک دم سے موسم چینج ہو گیا اور پھر بارش وغیرہ سٹارٹ ہو گیا بارش ہو یا جو مرضی ہو لیکن اب کام اگر چھیڑا ہوا ہوتا ہے کچن کا تو کچن جب تک سمٹے ہیں تو عورت کو سکون نہیں آتا تو یہاں پہ جو ہے میں نے پانی گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا جس میں میں نے جو ہے ون ٹی سکون جو ہے وہ میں نے بیکنگ پاورڈر ڈالیا تھوڑا سا میں اس میں جو ہے وہ ڈالوں گی سرکہ اور ساتھ جو ہے اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی نمک یہ میں نے جو ہے پانی اس لئے گرم کیا ہے کہ میں نے جو ہے روٹیوں والے رومال ہوتے ہیں جو کچن میں یوز ہم کرتے ہیں جسے صافی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں تو اس کو جو ہے میں نے دھونا تھا تو اسی لئے میں نے جو ہے پانی کو گرم کر لیا ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنا کچن بھی سمیٹ رہی تھی کیونکہ راشن بھی جو ہے وہ چیزیں ختم ہوئی نہیں تھی بلکل بھی کچھ چیزیں وہ بھی مگوانی تھی آٹا آیا ہوا تھا آٹے کی بالٹی میں نے دھوکے رکھ دی تھی کہ اس میں جو ہے میں نے پھر آٹا ڈالنا تھا اور پیاز اور آلو وغیرہ سب کچھ ختم تھا تو ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ ری سٹاک کیا تھا گھر میں تو ہر چیز کو جو ہے وہ اپنی جگہ پر ڈالنا بھی تھا بس پھر میں اسی کی پرپریشن کر رہی تھی کہ میں سارا کچھ جو ہے وہ کلین کر لوں اس کے بعد جو ہے میں پھر ان سب چیزوں کو جو ہے اپنی جگہ پہ ان کو سیٹ کروں اصل میں پچھلے بھی ساون گزرا ہے تو آٹا وغیرہ جو ہے نا اس میں نمیس ہی آ جاتی ہے تو جس کی ویسے وہ آٹا آلو مست قتم ہو چکا تھا لیکن پھر بھی مجھے تھا کہ جو ہے جب آٹے کی بوری ہی آتی ہے ہر دفعہ تو وہ ڈالنا ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے یہی تھا کہ میں اس کو اچھی طرح سے پہلے دھوکے خوش کر لوں دینس کو میں اس میں ایڈ کروں تو ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ باقی چیزیں بھی ساری جو ہے وہ خراب ہوئی میں تھی میں نے یہاں پہ جو ہے وہ صوفوں کی کپڑے بھی دھوکہ رکھے ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے وہ سارا سیٹ کرنا تھا اور سیٹ کر کے رکھنا تھا تو وہ سارا ساتھ ساتھ جو ہے جو اس طرح مجھے سمجھائی میں کام کرتی گئی اور الحمدللہ میرے حسبر بھی زیرا کوپریٹیف سے ہیں تو وہ کروا دیتے ہیں سارا کام تو وہ مجھے مسئلہ نہیں ہوتا میں اسی صورت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ انوالف ہوں گے ایک دوسرے کی پسند ناپسند اور جو ہے نا انٹریکشنز کریں گے اور ہر چیز کو سمجھیں گے تو بہت سے آپ کے جو ہے نا معاملات ایون کے گھر کے معاملات بھی جو ہیں وہ بھی آپ کو بہت آسان ہو جائیں گے تو کافی حد تک کچن سے مر چکا تھا تو میں نے جو کہا کہ جگہ جگہ چمچیاں میں نے دھوکے رکھی ہیں ان کو سارے کو سیٹ کروں تو میں نے ساری جو ہیں سائزز کے ساف سے سب سیٹ کر لی تو یہاں پہ میرے پاس سپون سٹینڈ تھا اس کو میں نے جو ہے وہ جو ہے اس کو ساف کی ہے اور پھر میں نے اس میں رکھا ہے کیونکہ میں نے بھی نیا نکالا تھا تو میں نے پھر جو دوسرا تھا اس کو خالی کر کے تو اس میں چیزیں رکھ لی کہ یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو اس طرح سے جو ہے یہ سپون سٹینڈ بھی سیٹ ہو گیا تھا اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں جا رہی تھی چیزیں لینے کے لیے جو کہ میں آپ کو بتایا تھا پیاز آلو گارہ سب کچھ لینا تھا اور یہ ہے جی ہماری بائیک جس کو ہم کہتے ہیں بوم بوم اس کی بھی ایک سٹوری ہے آپ کو انشاءاللہ پھر بتائیں گے اور میرے ہزمنٹ کی ایک بڑی ہی کوئی شدید عادت ہے کہ جب بھی انہوں نے گھر سے نکلنا ہوتا ہے چاہے بائیک ساف بھی ہے لیکن بائیک انہوں نے ساف کرنی ہی کرنی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن بائیک اب نے ساف کرنی ہے اور پھر شام کے ٹائم جو کہ بارش ہو رہی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا تو پھر میں نے ساتھی جو ہے وہ فرائی کر لیے تھے رولز اور سموسے اور ساتھ بنا لی تھی چاہے کیونکہ ناشتہ ہم لوگوں نے کیا تھا گیارہ ساڑھے گیارہ بجے اور پھر ہم لوگوں نے شام کو لی تھی چاہے اور رات کو پھر میں نے آلو کی بجیا بنائی تھی چاہے جب بھی شام کو چاہے میں بناتی ہوں تو میں ساتھی جو دودھ کے اوپر ملائی ہی ہوتی ہے اس کو بھی ریموو فر لیتی ہوں وہ میں نے ایک ڈبا بنایا ہے فریزر میں تو وہ میں رکھتی ہوں اس میں ساتھ جو ہے میں نے نکال لیا تھا کوکونرڈ بسکٹ اور پھر ساتھ ہم لوگوں نے چاہے پی لی تھی اور اس کے بعد جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ٹوکری وغیرہ ہر چیز دھوکے رکھی بھی تھی پیاز اور آلو وغیرہ آ گئے تھے تو میں نے یہاں پہ اچھا میری عادت ہے کہ میں نا ٹوکری دھوکے تو نیچے اس کے الومینیوم فائل بچھا دیتی ہوں کاغذ وغیرہ یا اخبار وغیرہ بچھانا مجھے بڑا ہی کچھ برا لگتا ہے وہ مطلب آلو جو ہے نا موسٹلی کوئی دوسری تیسری دفعہ ہو گیا ہے کہ آلو جو ہے بیچ میں خراب نکلتے ہیں اور وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں پانی جو چھوڑتے ہیں پھر اس میں سمیل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے پھر مجھے سارا کچن دھونا پڑتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سمیل آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے باسکٹ کو سیٹ کر لیا تھا اور اب میں اس کی جو پورشنز ہیں اس کے بنا رہی ہوں پیاز اور آلو کے اور پھر جو ہے رکھیں گے ویسے میں یہ والا کامنا میں اپنے ہزمنٹ سے کرواتی ہوں اور میرا ہزمنٹ کر بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو یہی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اب جس طرح ان کی بائیک ہے تو یہ بائیک ہے اگر بائیک ہے انہوں نے دھلوائی ہے بائیک یا انہوں نے ٹائر کا کوئی کام کروایا تو مجھے بڑے شوق سے آکے مجھے بتاتے ہیں کہ جی اس طرح سے میں نے یہ کام کروا ہے پھر میں بھی پوچھتی ہوں اور میں انٹرسٹ بھی لیتی ہوں کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کوپریٹ کریں گے ہر بات کریں گے ہر بات شیئر کریں گے ہر بات ڈسکس کریں گے تو ایک دوسرے کو عادت پڑے گی ایونکہ اب ہماری خیر سے گاڑی ہے تو اس کے بھی ہر کوئی کام کچھ بھی کروانا ہوتے پھر مجھے بتاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے آٹے کو بھی جو ہے وہ ری سٹاک کر لیا تھا اور اب میں جو جگہ بنی لیا ہے میں نے ٹیبل رکھا ہے ٹیبل کے نیچے میں یہ چیزیں سیو رکھتی ہوں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سلنڈر بھی پڑھا ہے راشن کی بھی بالٹیاں وغیرہ پڑی نہیں ہیں تو وہ سب رکھتی ہوں جی تو اب ہو گیا تھا رات کا ٹائم اور اب میں نے بنانے تھے آلو کھٹے آلو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ آلو کی بھجیاں بھی کہہ سکتے ہیں اچھا جیسے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ اور کومنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آگے بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی فی الحال اس گھر میں ہم دونوں میہ بی بی ہی رہتے ہیں اور میں اپنے بارے میں بھی بتاؤں گی اپنے سو سوال کے بارے میں بتاؤں گی اپنے مکے کے بارے میں بتاؤں گی تو آگے آپ نے چل کے میری ویڈیوز ووچ کرنی ہے تاکہ آپ کو ساری انفرمیشن میری مل جائے کیونکہ ہر کسی کو جو ہے نا جب آپ کو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا جب مجھے پتا ہوگا کہ میں نے اپنے بارے میں آپ سے سب کچھ کھل کے بتایا ہے اگر میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی تو آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں چلے گا تو دیفنیٹلی ایز ای فیملی چلنے کے لیے ہمیں ایک دوسروں کو سمجھنا ہوگا اور سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ میں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہاں پہ جو ہے میں نے لسن ادرک زیرہ اور سکھا دنیا لے لیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے کرش کر لیا تھا اور پھر میں نے اس میں اچھی طرح سے آئل میں فرائے کر کے پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا ٹاماتر ٹاماتر کے بعد میں نے ساتھ ڈالا تھا اور اب میں اس میں مسائلے ڈال رہی ہوں دھیان رہی کہ آپ نے اس میں ہلدی نہیں ڈال لیں باقی اس میں نمک لال مرش سکھا دنیا گرم مسالہ کالی مرش یہ سب جائے گا ہلدی آپ ڈالیں گے تو اس کا کلر بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں کچھ سالن ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ہلدی ڈالیں تو وہ بہت مزے کا ٹیز دیتی ہے بہت اچھی اس کی جو ہے وہ رنگ روپ بھی بڑا اچھا آتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو ہلدی بلکل بھی نہیں ڈال لے جائے میرے یہ اور یہ میں اپنا پوائنٹ آپ کو بتا رہی ہوں آپ کی اپنی پسند ہوتی ہے کہ آپ ڈالیں نہ ڈالیں لیکن میں آپ کو اپنا پوائنٹ روپ بھیو بتا رہی ہوں کہ ہلدی میں پہلے پکوڑوں میں بھی ڈالتی تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ پکوڑوں میں بھی ڈالنی چھوڑ دی پہلے میں اس جو ہے آلو کی بھوچیا جا بنا دیتی تب بھی اس میں بھی ڈال دی تب بھی اس کا رنگ بہت برا ساتھ آتا تھا تو میں آپ بلکل بھی ڈالنی چھوڑ دی ہے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ بھی اگر ڈالنا چاہیں تو ڈالنے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں میں نہیں ڈالتی اگر آپ میری ریسپی کو فالو کرنا تو پھر آپ بلکل مٹ ڈالیے گا اب اس میں میں نے جو ہے سوکھی میتھی یعنی کسوری میتھی جو ملتی ہے نیشنل کی شان کی کسی کی بھی آپ لے لیں میں نے تو گھر میں سکائی بیا تو میں نے اسی لیے وہ یوز کیا سوکھی میتھی میں نے ڈال دیا اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بھونائی کر کے تو پانی ڈال کے اس کو دم پر رکھوں گی اچھا مجھے نا پرسنلی لگتا ہے کہ آلو میرے سے جلدی نہیں گلتے مجھے لگتا ہے کہ جس میں اس میں چمچ چلا دیتی ہونا تو پھر وہ آلو تو خیر گلنے کا نام نہیں لیتا وہ کہتا ہے میں تو اب گلا کے دکھا دو مجھے لیکن یہ بھی میرا اپنا ہی ذہن ہے لیکن جب میں اس کو پندرہ بیس منہ چھوڑ دیتی ہونا دم پر پانی ڈال کے تو پھر یہ گل جاتے ہیں اور میں بہت باریک جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا بھی ڈیٹیل میں کہ اس کو اس طرح سے آپ کاٹ سکتے ہیں میں نے جو ہے بس میں آدھا گلاس پانی ایڈ کر کے تو اس کو میں نے جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اور یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ نے ڈیفینیٹلی ٹرائے کرنا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اب یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو رکھ دیا ہے دم پہ اور اب یہ ہیں یہ بلکل ڈن ہو چکے اچھا میرے ہزبنڈ کو جو ہے نا دیسی چیزیں بہت پسند ہیں مجھے ہوتا ہے کہ جتنا مطلب فاس پوڈ وغیرہ ہو یہ چیزیں لیکن ان کو دیسی چیزیں پسند ہوں نہیں مجھے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے تو بس کبھی کوئی اسی چیز کی باری ہو دی تو کبھی کوئی اسی چیز کی تو بس اب جو ہے وہ یہ بن گئی تھی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دوپہن میں جب ہم گئے تھے تو میں چکن وغیرہ بھی لے کر آئی تھی تو وہ بھی دھونا تھا دھوکا رکھنا تھا اور ساتھ میں نے کچھ میرینیٹ بھی کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں کہ اس کو میرینیٹ میں نے کس طرح سے کی یہاں پر میں نے جو ہے وہ کیوبز کٹ کر لیے تھے اور اب میں لسن ادرک اور سکھا دھنیا اس کو میں اچھی طرح سے پیس کر پھر اس میں ایڈ کروں گی اور پھر اس میں مسالہ جات ایڈ ہوں گے اور میں اس کو میرینیٹ کر کے اس لیے رکھ رہی ہوں آپ کو کسی بھی ٹائم جس طرح کے میں کہتی ہوں کہ ہم شام میں جو ہے میں چائے کسا سنیکس وغیرہ بناتی ہوں تو پھر میں یہ ہی کرتی ہوں کہ اس میں جو ہے وہ جو ہے بیسن وغیرہ لگا کے یا میدہ وغیرہ لگا کے اسے فرائی کر لوں گے اور یہ بہت اچھا سا جو ہے ایک چکن ٹینر پاپس یا پاپکرن ٹائپ جو ہے یہ بن جائیں گے تو میں نے اس میں جو ہے وہ چیزی مسالہ ڈالا ہے ساتھ میں نے نمک لال مرش سکھا دھنیا اور ساتھ یہاں پہ میں نے اس میں مسترڈ پیسٹ چلی سوس اور سویا سوس یہ چیزیں ڈال کے میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھتے نہ ہیں اور یہ پڑا رہے گا دو دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے تین دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں رکھئے گا فریج میں اور رکھنا آپ نے یہی کر کے رکھنا ہے کہ جس میں بھی آپ اس کو میرینیٹ کریں وہ آپ بلکل فریج کی دیوار کے ساتھ لگا کے رکھیں تو جی ہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتی کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند دائی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے ہیں اور اسی طرح میری ویڈیوز دیکھ کریں اللہ حافظ